بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج امور خانہ داری میں بہت زیادہ خوش ہیں میرے بچے اور میں کیونکہ ہمیں ملا ہے آج ایک بہت پیارا گفت اور یہ گفت دیا ہے میری چھوٹی پیاری بھابی اور چھوٹے بھائی نے میں نے آج سے ایک دن پہلے ویڈیو ڈالی تھی سوجی کے لڈو اس میں میں نے بتایا کہ میں خود ہی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں اور خود ہی لڈو بھی بنا رہی ہوں تو میری بھابی نے ایک ہی دن میں میرے لیے دراز سے آرڈر کیا یہ ٹرائپوٹ رنگ لائٹ تو ان کا بہت شکریہ وہ مجھے سرپرائز دینے کے لیے یہ گفت لے کے آئے بھائی جو ہیں وہ جوب کرتے ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹے پہ ہی اکثر ہوتے ہیں بھائی کا فون آیا کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں جب وہ آئے تو بھابی نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا تو میرے بچے بولتے ہیں مامی اس میں کیا ہے آپ اس میں کپڑے لائیں ہیں ہمارے لیے کیا گفت لائیں ہیں کیونکہ اکثر مطلب وہ مٹھائی کہ کیا عید وغیرہ ہو تو کپڑے وغیرہ ہی لے کے آتے ہیں تو بچے حیران ہو رہے تھے کہ آج جی کیا پکڑا ہوا ہے بڑا سا پیک ہوا تو میری بھابی نے بولا کہ یہ میں گفت لائیں ہوں آپ کی ماما کے لیے تو ہم سب بہت خوش ہوئے تو سرپرائز گفت تھا ہمیں نہیں پتا تھا اس کے اندر کیا ہے تو ہم نے بھائی کو ہی بولا آپ ہی اس کو انبوکسنگ کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے بھائی جو ہیں انہوں نے اس کی انبوکسنگ کی ہم سب بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت زیادہ شکریہ جو میرے بھائی کا اور بھابی کا جو میرے لیے اتنا پیارا گفت لے کیا ہے کیونکہ میں اپنے موبائل ہی سے ویڈیو شوٹ کرتی ہوں تو انہوں نے میرے لیے مطلب سوچا اور آرڈر کر کے اور ایک دن ہی میں مطلب انہوں نے مجھے سرپرائز دیا اور لے کے آئے تو مجھے بہت اچھا لگا اور یہ میرے بچے بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور جو چھوٹی مانو ہے اپنے شروع میں دیکھا ہوگا لائٹ تو میں نے ہٹا دی تھی کہ بچی ہے وہ توڑ نہ دے تو وہ اپنی طرف سے ملاد پڑھ رہی تھی جیئر پہ بیٹھ کے اور یہ سب بچے اردگیرد اپنے مامو اور مومانی کے اس وقت بیٹھے ہوں میں اور دیکھ رہے ہیں اور میرے بھائی نے اچھے سے اس کو جوڑ کے سیٹ کر کے دیا تو یہ دیکھیں کلر بدلا بدلا کے رنگ لائٹ کی پکچرز لی جا رہی ہیں اور ما شاء اللہ سے سب بہت خوش ہو رہے ہیں تو آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بھابی کو دھیروں خوشیاں دے اور میں نے بھی ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی اور ہم سب کو بہت اچھا لگا اور یہ جو کلیپ ہے مانو کا یہ ہے اگلے دن کا کیونکہ رات میں اس نے بہت ساری شرارتیں کی تھی تو اگلے دن ہوگی اس کی طبیعت خراب اسے ہے بخار اس کے پیٹ میں درد ہے تو اور الٹیاں وغیرہ بھی تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ میری مانو جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور یہ کلیپ آج سے ایک دن پہلے کہا جب میں گئی تھی بہزار میرے ابو کے نا جو نماز کے کپڑے ہیں وہ سارے ہی وائٹ کلر کے ہیں تو ابو بول رہے تھے بیٹی مجھے نا بدلتے ہوئے موسم کے نا ایک دو سوٹ لا دو جو نماز میں میں پہن پاؤں تو یہ میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی ٹو پیس لیلن کے سوٹ میری بڑی بیٹی ہے وہ سات آٹھ سال کی ہے اور جو چھوٹی بیٹی ہے وہ تقریباً دھائی تین سال کی ہے تو اگر ایک ٹو پیس میں سوٹ لیتی ہو نا تو دونوں بچیوں کی بہت پیاری فراکس بن جاتی ہیں یہ میں ان کے لیے دیکھ رہی تھی پھر میں نے اپنے ابو کے لیے یہ ہلکے سے کلر کے نرم سے کپڑے لیے کیونکہ میرے ابو ہیں نا وہ خدر وغیرہ کے کپڑے نہیں پہنتے ہیں تو پھر نماز کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہلکے کلر کے کپڑے ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو یہ میں نے ابو کے لیے کچھ کپڑے لیے اور یہ بزار کے کچھ مناظر تھے بس یہ ہی آج کی ویڈیو ہے کیونکہ آج میں نے زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں کی میری مانوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے